موسیقی 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 مارک سپیڈز نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا سومنگ کی اندر ایک ہی بار میں سات گولڈ میڈل جیت گیا تھا سومنگ ہر پرکار کے سومنگ کے فارمات میں سات گولڈ میڈل ایک سال میں ایک اولمپک میں ایک آدمی کے دوارہ جیتے جانا اس کے بعد وہ سب نے مان لیا کہ اب اس ریکارڈ کو کب نہیں تھے اڑا جا سکتا لیکن اس نے اناؤنج کر دیا میں توڑوں گا اور وہ اس کے لیے مارک سپیڈز چار سال تک آٹھ گھنٹا رولڈ ٹریننگ کرتے تھے یہ چار سال تک بارہ گھنٹا رولڈ ٹریننگ کرتے تھے سو کلومیٹر ہر ہفتے پندرہ کلومیٹر پر ڈے اور سو میٹر پچاس سیکنڈ کے اندر کر لینا چھوٹی عمر سے ہی باؤنڈری لیس ٹھنکنگ دھکن تو تھا نہیں سر پہ اتنا باؤنڈری لیس ٹھنکنگ کے سارے ریکارڈز دھونتا تھا سو میگ میں جتنے بھی پرکار کے ریکارڈز بنے ہیں ان کو سامنے پیپر پہ لاتا تھا پلان کرتا تھا اور اس ریکارڈ کو تیارے کے ساتھ توڑ دیتا تھا اس ریکارڈ کو توڑنے کے بعد جو نیا ریکارڈ بناتا اس کو پھر سے توڑ دیتا تھا اپنے ریکارڈ بنا کے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑ توڑ کے اتنے ریکارڈ بنا لیے کہ یہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا کہ اتنے ریکارڈ کوئی کیسے بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے ریکارڈ بتانا اس ویڈیو کے اندر میرا مقصد نہیں ہے میں تو میرے پیارے دیشواسیوں کو تیار کرانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ایسی وچارہ دھارہ لا سکے وہ کیسے ایسا تھوٹ پروسسس ایسا ایسا آٹیٹیوڈ برننگ بیزائر کریٹ کر سکے اتنا آسان نہیں تھا اس کا جیون جو اس کا بچپن تھا بہت سنگھرش پون بھی تھا نو سال کی عمر میں یہ ماتا پتا سے اتنا پریم کرتا تھا پر ان کے جھگڑوں کو روز دیکھتا تھا اتنے جھگڑے تھے ان کے ماتا پتا میں ڈیورس ہو گیا آپس میں دونوں کو ساز دیکھنا چاہتا تھا لیکن پتا نے جو ان کو ابینڈن کیا اور پتا نے جو ان کو آوائیڈنس دیا جیون میں اس سے یہ روتے تھے اکیلے بیٹھ کے لیکن اس روتے وقت اس سے میں ان تکلیفوں میں شرن لی انہوں نے سومنگ پول کی تب ہی کیا کہتے تھے میری زندگی میں جتنی تکلیفیں ہیں اس کو یہ سومنگ پول دور کریں اپنے آپ کو جھوک دیا پول کے اندر بس اب کچھ نہیں اب میں کیونک سومنگ کروں گا دیکھئے اسی سمیں ان کو کئی بیماریوں سے گزرنا پڑا ADD اس کو بولتے ہیں attention deficit disorder یہ وہ ایک بیماری ہے جس کے قرارن ایک بچے کا attention span ختم ہو جاتا ہے ایک focus ختم ہو جاتا ہے وہ بڑے کٹھن دور سے گزرتا ہے نہ پڑ پاتا ہے نہ کھیل پاتا ہے نہ کسی سے بات کر پاتا ہے لیکن وہیں پہ ان کو ان کے کوچ اور ان کی ماں دونوں کے پریم نے ان کو support create کر کے دیا ماں نے ان کا عصہ بڑھایا اور ان کے کوچ نے ان کو بولا کہ بیٹا تُوہے پاس وہ طاقت ہے وہ دم ہے کہ تو دنیا کے record توڑے گا جب جب اس کی زندگی میں problems اور distractions آئی یہ purpose اور passion build کر دیتے تھے کہ جب بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی اپنے آپ کو دھکا مار کے پول میں پھینک دیتے تھے وہ جو deep sense of purpose create ہوا اس نے ان کو additional layer of inspiration اور motivation create کر کے دی یہ جو additional layer of inspiration اور motivation ہے اس deep sense of purpose سے میڈل جیتنے کے بعد انہوں نے خود Michael Phelps Foundation کی تیاری کری بولے جس swimming نے مجھ کو واپس کھڑا کیا وہ میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کیول میڈل جیتنا میرا purpose نہیں بلکہ swimming کو لوگوں کے جیون جینے کے طریقے میں ڈال دوں گا اپنا پیسہ جو کما کے لاتے تھے اس کو اپنی انجیو میں ڈالتے تھے تاکہ اس پرکار سسٹرمنگ کا فائدہ باقی دنیا کو بھی مل سکے ان کے من کے اندر اچھا ہوتی تھی to achieve the unachievable شروع سے ان کے کوچ نے ان کو ایسا ہی training بھی دیا کیا بولیں یہ جو unwavering focus ہے یہ کیسے بلڈ ہوگا کان کے اندر helmet میں earphone لگا کے سامنے گوگلز پہ نہ left دیکھنا نہ right دیکھنا ہے اپنی lane کے اندر unwavering focus نہ ایدھر نہ ایدھر سامنے ان کے اچھا تب انہوں نے announce کر دیا کہ میں Mark Spitz کا record توڑوں اس کے competitor Ian Thorpe نے اس کا بہت مضاق اڑایا actually کیونکہ ایک سال کے اندر 7 gold medal سے زیادہ ایک ہی بار میں جیت جانا یہ واسطہ میں چنوٹی پونٹ تو تھا لگتا تھا سمبو ہے اور مضاق بھی ان کا بہت اگلہ لیکن انہیں کیا کیا the negative annotation by competition will become his motivation یہ کہتے تھے تم میری جتنی بیشتی کر رہے ہو وہ مجھے fuel up کر رہا ہے وہ میرے لئے petrol کی طرح fuel کی طرح کام کر رہا ہے میری energy کو بڑھانے کے لئے یہ اپنے آپ کو auto suggestion دیتے تھے آتما سجھاو let's get ready for unachievable come on come on come on let's get ready یہ ہر بار اپنے آپ کو سجھاو دیتے تھے positive instruction کے unwavering mindset let's get ready come on come on come on جو اپنے آپ کو بولتے تھے let's get ready 2004 میں 6 medal تو جیت گیا تھا پر یہ جو 8 medal کا announcement کر دیا نا اس نے کہ 2008 میں میں 8 medal نہیں 8 gold medal جیتوں گا وہ جو ہے نا وہ بڑا مزاق اس کا بہت بنا کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بھگوان سمجھ بیٹھا ہے لوگ جب جب اس کا مزاق اڑاتے یہ اور چپ ہو جاتا اور شانت ہو جاتا اور اس کو لے کے اپنے لوکر میں اپنے گھر کے سامنے اپنے شیشے پہ اپنے باتروم میں اپنے بیڈروم میں ہر جگہ چپکا دیتا اس نے اس کو 8 gold medal کو گھوٹ کے پی گیا اپنے اندر کہ یہ تو مجھے جیتنا ہے اس نے اپنے لیے بڑے ہی self punishing harsh difficult tough routine اور process practice اس کے لئے تیار کر لی ہے لیکن اچھانک ایک دھرگٹنا ہو گئی اس کا دایا ہاتھ fracture ہو گیا جس میں ہڈی الگ الگ ہو گئی آپس میں منع کر دیا ڈاکٹر نے بولا Beijing Olympics میں participate نہیں کر سکتا ختم ہو گیا ترا ہاتھ تو ہاتھوں کا استعمال اب swimming میں نہیں کر سکتا اس کا تو دماغ ہلا ہوا تھا بولا میں announce کر چکا ہوں میں نے کو تو Beijing Olympics جیتنا ہی جیتنا ہے اور جیتنا نہیں ہے آٹھ میڈل نہیں آٹھ گول میڈل چاہیے لیکن وہ جو ہارٹ ٹوڑ گیا سب نے بولا پاگل ہے کیا اگلی بار اگلے Olympics میں کر لے جندہ رہے گا تو کرے گا نا اچھا solution اور possibilities پر یہ اتنا فوکس کرتا کہ منی من اس کو ایک آئیڈیا آیا یہ ڈاکٹرز کو اور بھگوان کو دھنیواد کیا بولا اچھا ہوا میرا ہارٹ ٹوڑ گیا اب میں الگ پرکار کی practice کروں گا ایک سال تک کیول پاؤں سے swimming کروں گا وہ practice اپنے پاؤں کو چلانے کی speed پر کر ڈالوں گا جو کوئی اور نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے ساتھ میں ہاتھ بھی چلتا ہے اس نے اپنے پاؤں سے swimming کر کر کے کر کر کے کر کر کے اتنی ایکسٹرا مجبوطی لادی کہ جتک اس کا ہاتھ recover ہوا اس کی speed کو کوئی match ہی نہ کر پائے اور وہ ہارٹ ٹوٹنے کے باوجود Beijing Olympics میں یہ اترا ایک کے بعد ایک کے بعد یہ race جیتا چلا گیا ہر ایک میں gold medal ملتا چلا گیا اور اس کی بعد آیا 200 میٹر کا butterfly یہ جب 200 میٹر کے butterfly میں بھائی صاحب کودے تو ان کا جو goggles تھا وہ crack کر گیا اور جو goggles crack ہوا نا race چالو ہو چکی ہے اب رکنے کی کوئی سمبھاونا نہیں لیکن goggles میں پانی گھسنے لگا وہ پانی گھسنے سے اس کو disturbance ہو رہی تھی پر یہ رکا نہیں باہر سے دیکھ کے کسی کو پتا نہیں لگا یہ پوری تیزی سے چلتا رہا کیوں اس کی پرانی habit اور اس کی practice اس کی speed اس کو کام آ رہی تھی اس نے گنے ہوئے تھے کہ ہر بیشوے ہاتھ پہ میری ایک breath پار ہوگی ہر بیشوے ہاتھ پہ میری دوسری breath پار ہوگی اور پھر بیشوے ہاتھ میں میری تیسری breath پار ہوگی وہ calculated time اور اس focus کے ساتھ سو میٹر کے بعد اندھا ہو چکا تھا یہ کچھ نہیں دکھ رہا تھا لیکن اب کسی بہانے کا time نہیں ایک بھی medal میں silver یا bronze آیا تو آٹھ کا record خلاب ہو جائے گا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتا چلا گیا مارتا چلا گیا اور آخری بیشوے ہاتھ پہ جب فرش چھوا گردن اٹھائی اور اوپر کیا دیکھتا ہے اوپر لکھا ہے w r کیا w r w r کا مطلب اے world record اس کی آنکھ میں جو واسو آیا وہ دنیا نے دیکھا کیونکہ یہ اندھا ہو چکا تھا کچھ اس کو دکھ نہیں رہا تھا اور تب w r کے ساتھ اس نے آدھوا گولڈ میڈل لے کر کے اس ساری چنوٹیوں کو prove them wrong come on کیا prove them wrong اپنی سفلتاؤں کے چلتے اب تک یہ دنیا کے پانچوے سب سے امیر کھلاری بن چکے تھے کہیں نہیں دوست آئیں نہیں رشتے بنیں اور جو preem کا پرانا کھوکلا پن تھا وہ پیسے سے سفلتا اور respect سے بھر نہیں جاتا شاید اسی کے چلتے یہ اسی preem اور سنتشتی کی تلاش میں کچھ غلط عادتوں میں پڑ گئے اور جسی کے چلتے ان کو کچھ ہی سمیہ کے اندر DUI جس کو بولتے ہیں driving under the influence of intoxication اس کے چلتے ان کو دو بار جیل میں بھی ڈالا گیا recreational drugs کے ساتھ پکڑا گیا party کے smoking lot میں ان کو پکڑا گیا کئی بار یہ تو وہ چلے ہیں جو پوری طرح سے میڈیا coverage میں بھی آئی جیل تک ان کو جانا پڑا ان کو بین بھی لگا temporary swimming کے لئے وہ ساری تکلیفوں نے ان کو پوری طرح جھگزور دیا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اتنی سفلتا کے بعد یہ failure دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے بولے کیسا لگ رہا ہے کچھ نہیں لگ رہا ہو گیا failure کوئی بات نہیں ہو گیا انسان مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے ہو گیا لیکن اب نہیں کروں گا میں اتنی دور آیا ہوں یہاں تک رہنے کے لئے نہیں اور آگے جانے کے لئے اب نہیں کروں گا جو ہو گیا ہو گیا پنر جنم نیا جیون سٹارٹ ری سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں bounce back کیا واپس کھڑا ہوا اُدھر support system کام آیا اس کی ماتا جی جو اس کی مدر تھی جنہوں نے اس کو آج تک اتنا بڑا طاقت دی اور ان کا وہ eternal coach جو آج تک ان کا coach ہے جو بچپن سے ان کا انہوں نے آ کر اس کو کھڑا کیا انہوں نے دوسرے sports میں نظر ڈالنی شروع کری کہ باقی کھلاڑی کیسے کھیلتے ہیں واپس کھڑے ہو گئے 2012 میں سنیاس لے چکے مائیکل فیلپس 2014 کے اندر پھر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کری روجر فیڈر رافل ناڈال ٹائگر ووڈز یہ دوسرے کھیلوں کے کھلاڑیوں کو دیکھ کے پھر سے انسپیریشن گیادر کیا بری آدھتوں سے اپنے آپ کو نکالنے کا پریاست کیا کرشنے کہتے ہیں گیتہ کے اندر بھوگ ایشوریا پرسکتا نام تیا پھرت چیت سام ویبسای آتنے کا بدھی سما دھو نا ویدھیتے جو آدمی بھوگا اور ایشوریا بھوگ ایشوریا پرسکتا نام بھوگا انجوائمنٹ اور ایشوریا مطلب پیسہ دھن دھانت دیا جو بھی آدمی بھوگا ایشوریا پرسکتا نام ان دونوں میں اٹیچ ہوتا چلا جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا ویبسای آتنے کا بدھی اس کی فوکس انٹیلیجنس سما دھو نا ویدھیتے وہ سما دھی میں پرشکری نہیں سکتا سما دھی کا مطلب کیا ہوا انویورنگ انٹیلیجنس وہی انٹیلیجنس جس نے اس کو دو ہزار آٹ اور بارہ میں سفلتا دلائی وہ انٹیلیجنس گائے بوتی وہ دکھائی پڑی کیوں بھوگا ایشوریا پرسکتا نام دنیا کے پانچوے سب سے امیر کی لادی بن چکے تھے بھوگا اور ایشوریا یہ آپ کو گول سے ہمیشہ دور کر دے گا آپ کے لیے لیسن ایک کھمون آپ سے بات کر رہا ہوں دیان دیجئے بھوگا ایشوریا پرسکتا نام جو بھی آدمی پیسہ آنے کے بعد بھوگا اور ایشوریا میں پرویش کر جاتا ہے سمادھو نا ودھیت ہے وہ سمادھی میں پرویش نہیں کر سکتا ڈیپ ایبز آپشن ختم ہو جائے گا فوکس انٹیلیجنس ختم ہو جائے گی بھوگا ایشوریا سے باہر نکلے اور دو ہزار سولہ کی تیاری کری اور دوبارہ پانچ گول میڈل کے ساتھ پھر سے باؤنس بیک کیے دنیا بھر میں یہ ایک ہی وقتی ایسا ہے جو اٹھائیس میں تئیس گول میڈل لے لی ہے اٹھائیس میڈل اولمپکس میں ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ایک آنکھڑا آپ کو دینا چاہتا ہوں جو تھوڑا دکھی تو کرے گا پر سیکھ لرننگ بہت بڑی دے گا پچھلے لگ بگ سو سالوں کے اندر ہمارا پورا بھارت مل کر کے چوبیس اولمپکس میں ستاون کھیلوں کو جوڑ کے سمر اولمپکس ونٹر اولمپکس ستاون کھیلوں کو جوڑ کے پچھلے چوبیس اولمپکس کے اندر کیول نو گول میڈل جیت سکا یہ بھائی صاحب اکیلے ایک ہمان پورا دیش نہیں اکیلے چار اولمپکس کے اندر تئیس گول میڈل جیت گئے ہمارا پورا دیش مل کے نو یہ اکیلا تئیس گول میڈل اس میں اور ہمارے میں ایک کومن چیز ہے وہ کیا ہے ہمارے بھی ٹوٹل اٹھائیس میڈل ہیں اس کے بھی ٹوٹل اٹھائیس میڈل ہیں لیکن اس کی اٹھائیس میڈل میں تئیس گولڈ ہیں اور ہمارے اٹھائیس میڈل میں کیول نو گولڈ ہیں یہ پورا دیش مل کے اس کی ایک آدمی کی برابری نہیں کر پا رہا آپ کو ایک مائیکل فیلپس کا سارانچ میں میسیج دے دوں سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہالی ڈے ہو یا برڈ ڈے کرسماس ڈے ہو یا اینی ڈے سال میں تین سو پیسٹ دن اور لی پیر میں تین سو چھاسٹ دن بارہ گھنٹے کا ٹریننگ روز کرنا ہے بارہ گھنٹے کا ٹریننگ روز کرنا ہے کوئی آپشن نہیں ہے اور اوپر سے جو ان کا کوچ تھا نا وہ بڑا عجیب و غریب آدمی وہ اس نے بڑا کمال کر دیا اس نے ان کی شبداولی بدل دی ان کی وکیبلری بدل دی ان کی وکیبلری سے ایک ورڈ ڈیلیٹ کر دیا وہ ہے نا نو ورڈ نا ورڈ ڈیلیٹ ہی کر دیا بولا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے سب کچھ تین سو پیسٹ دن لگاتار کنسسٹنٹ ٹریننگ اس کو بہتے ہیں ایکسٹریم ڈسپلن سو جگہ پہ ایک فوٹ گڑڈہ کھوڈنے سے پانی نہیں ملتا ایک جگہ پہ سو فوٹ گڑڈہ کھوڈنے سے پانی نشیت روپ سے مل جاتا ہے یہی ڈسپلن ہمارے دیش کو بیل کر آنا ہے اس ویڈیو کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا اٹھا کے آگ کترے فیلا دو ہر ایک سٹوڈنٹ کو سپورٹسمنٹ کو اور سپورٹس منسٹر تک ہر اس بچے کو پہنچا دو اس ویڈیو جو آگ لگا سکے اگلی بار اولمپکس میں اگر یہ ویڈیو تھوڑا بھی مدد کر سکے تو دیش کا بہشے بدلنے میں میرا ساتھ دیجئے گا لائک کریے اگر آپ کو ایسے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نہیں دبایا اگلا شکتیشالی ویڈیو آپ سے چھوڑ جائے گا کومنٹ باکس میں لکھئے اگلا کونسا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار واپس آکے ویڈیو دیکھنے کے لیے پریم سے آپ کا دھنے واد